اسلام علیکم ورحمت اللہ اور دو درم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی لہٰذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھالوں چنانچہ اس نے راستے میں ایک روٹی کھالی اور دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا آپ علیہ السلام نے ایک روٹی کھالی اور اس سے پوچھا تین درم کی کتنی روٹیاں ملی تھی اس نے کہا دو روٹیاں ملی تھی ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے راستے میں ایک دریا آیا شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراو مت میں آگے چلوں گا تم میری عباہ کا دامن بکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان آپ جیسا صاحبِ اجاز نبی تو پہلے مبوس ہی نہیں ہوا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس نے کہا جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی اس نے کہا حضرت روٹیاں بس دو ہی تھی پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے زبا کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ہرن زندہ ہو گیا اور چوکنیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا شاگرد یہ موجہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم انعیت فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں دو ہی تھی دونوں راستہ چلے گئے ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین انٹیں پھنی تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک انٹ میری ہے اور ایک انٹ تمہاری ہے اور تیسری انٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی یہ سنکا شاگرد شرمیندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچے شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا تینوں انٹیں تم لے جاؤ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچے شاگرد انٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں اسی دوران تین ڈاکو وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی تین انٹیں ہیں انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ انٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک انٹ آتی ہے اتفاق سے وہ بوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھ مر جائیں گے اور تینوں انٹیں میری ہو جائیں گی ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی ڈیڑ ڈیڑ اینٹ آئے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر الوز روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ انٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس چار لاشیں بھی پڑی ہیں آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بری اور فرمایا دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے اور مزید ایسے جلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں